بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی یہاں خیریت سے ہوں الحمدللہ میری دعا ہے میرے دیکھنے والے خوش رہیں آباد رہیں اور اللہ پاک انہیں ہمیشہ اپنے حفظ و ماں میں رکھیں اور ان کے ماں واپ کا سایہ ہمیشہ ان کے سر پر برقرار رکھیں جی اسی نیک دعاوں کے ساتھ میں ویڈیو کی شروع کرتی ہوں جو بھی میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں تو دیکھیں میں یہاں پہ بہت ایزی وی میں بہت ڈیلیسیس یہ بھینڈی کی نئے ریسیپی آپ کے سامنے لائی ہوں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے پانسو گرام یہاں پہ بھینڈی لے لیا ہے اور اس کو دھو کر کے سوٹی کپڑے سے پوچھ لیجئے پانی نئے رہنا چاہیے کر کے کٹ لیں ڈیر انچ دو انچ کے لنبائی میں اور اس کے اندر کیڑے ہوتے ہیں تو بھی اس سے آپ چیرہ لگا کر ضرور ایک بار چک کر لیں یہاں پہ میں نے سارے بھینڈی کو کٹ لیا اور ایک طرف بھینڈی رکھ دیا ہے اور یہاں پہ میں نے تو یہاں پہ ایک بھول لے لے بھول میں دو چمچ دہی لے لے ایک چمچ دھنیا پوڑر ایک چمچ مرچا پوڑر ہاف چمچ زیرہ پوڑر اور ہاف چمچ گرم مسالہ پوڑر لے لے اور یہاں پہ کڑا ہی پین میں دو بڑے چمچ سرسو کا تیل ڈالیں سرسو کے تیل میں سبزی اچھی بن کر کے ریڈی ہوتی ہے لیکن آپ کے پاس جو بھی اولے والے ہو اس سے آپ بنا سکتے ہیں تو دیکھیں اس تیل میں آپ اس بھینڈی کو فرائے کر لیں اور بھینڈی فرائے کرنے کے ٹائم آپ نمک بلکل بھی نہ ڈالیں کیونکہ یہ بھینڈی پانی چھوڑ دے گی اور بھینڈی میں ایک لسپن آ جائے گا تو اس کا مین ٹرک یہ ہی ہے کہ بھینڈی فرائے کرنے کے ٹائم آپ نمک نہ ڈالیں اور دیکھیں یہاں پہ بھینڈی مون چکی ہے اور اسی تیل میں اگر تیل آپ کے گڑاہی میں کم نظر آتے ہیں تو آپ ایک چمچ اور تیل ڈالیں اور یہاں پہ میں نے ایک چمچ زیرہ اور دو ہری میچے بیس سے کٹ لگا دیا ہے تو اس کو تیل میں چھٹکنے دے زیادہ بلک نہیں کریں اس اسٹیج میں آپ یہاں پہ دو بڑے میڈیم سائس کی پیاز کو چھوڑ کر لیں اور اسے ڈال دیں یہ بھی لائٹ براؤن ہونے تک ہی اسے فرائے کریں زیادہ بلک کرنے سے سبزی کے کلر بلک پہ ہو جاتے ہیں کالے ہو جاتے ہیں سبزی میں کلر اچھے نہیں آتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میری پیاز فرائی ہو چکی ہے تو اس اسٹیج پہ جو میں نے مسالے پیسٹ بنا کر کے ریڈی کیے تھے اسے ڈال دیں لیکن یہاں پہ ایک ٹریک ہے میرے میتھڈ سے بنائیں تو یہاں پہ آپ جو بھی یہ گیس کا فلیم ہے تو بلکل بند کر دیں اسے آن نہیں رکھے مسالے تھنڈے ہونے پہ اس مسالے کو ڈالیں کیونکہ اسے دہی نہیں پھٹتے ہیں اور گریوی اچھی آتی ہے اس میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کو اس مسالے میں دہی ہے اور اس کے بعد ایک چمچہ حلدی ڈال دیں اور ٹیسٹ ہوئے کانڈی نمک ڈال دیں اور مسالہ کو ڈھک کر کے بھونجے تو دیکھیں یہ میرے مسالہ بھون چکے ہیں اور دیکھیں کہیں سے بھی نہیں لگ رہی ہے کہ اس میں میں نے دہی ڈالا ہے اس لئے کی جب ہی آپ دہی والا کوئی بھی پیسٹ بنا کر کے مسالے میں ڈالتے ہیں تو اس مسالہ کو تھنڈا ہونے دیں اور گیس کی بلکل بھی بند کر دیں تو میرے مسالے بھون چکے ہیں اگر آپ کو سوکھی بھنڈی کی سبزی چاہیے تو آپ اتنے مسالے میں آپ اس بھنڈی کو ڈال کر کے بھونج لیں اور آپ کو گریوی والی بھنڈی چاہیے تو آپ اس میں ایک چاہ کے کپ سے آپ پانی ڈال دیں آپ پانی ڈالنے کے بعد گریوی کو پکنے دیں تو دیکھیں میری گریوی یہاں پہ پک چکی ہے تو اس سٹیج پہ میں ساری بھنڈی کو ڈال دوں گے بھنڈی کو فل فلم پہ ابھی پکائیں جب بھنڈی خدک نہیں لگے گی تو اس کو لوٹو میڈیم فلم پہ آپ پاس سے ساتھ منٹ پکائیں تو یہ بھنڈی تو پہلے ہی گلی ہوئی ہے تو پاس سے سات منٹ میں یہ بھنڈی بن کر کے ریڈی ہو جاتی ہے تو آپ یہ جاول کے ساتھ روڈی کے ساتھ آپ کسی چیز کے ساتھ آپ اس بھنڈی کو کھا سکتے ہیں اور میرے میتھرڈز آپ بنا کر دیکھیں بہت ٹیسٹی اور ڈیلیسیس یہ بھنڈی کی سبزی بن کر کے ریڈی ہوئی تھی تو دیکھیں یہاں پہ میرے بھنڈی کی گریوی بلی سبزی ریڈی ہو چکی ہے اور یہ بہت ٹیسٹی بن کر کے گائز تیار ہوئی تھی ایک دم بلیچ فلیور آیا تھا اگر آپ کو بھنڈی کی سوکھی سبزی بنانی ہے تو اس میں پانی نہ ڈالے جو مسالہ میں نے بھونچ کر کے ریڈی کیا تھا تو بس اسی میں آپ بھنڈی ڈال دے اور دی میں دی میں آج پر اسے پکنے دے اور اگر آپ کو گریوی چاہیے تو آپ اس میں پانی ڈال کر کے میرے طریقے سے آپ گریوی والی بھنڈی کو ریڈی کر سکتے آپ دو طریقے سے بھنڈی کی سبزی ایک ہی میتھٹ والے میں دو طریقے کی بھنڈی سبزی آپ بنا سکتے گریوی والی اور ایک سوکھی بھنڈی کی سبزی تو دیکھیں یہاں پہ میری بھنڈی ایک دم بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور دیکھنے میں یہ بہت دیلیسی اور ٹسٹی بن کر کے ریڈی ہوئی تھی اور اس کی گریوی دیکھیں گریوی کی ٹھیکنی دیکھیں کتنی اچھی بنی تھیں تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں اللہ حافظ ٹیک کیار بائی اپنا بہت سارا خیال رکھ ہے